اسلام علیکم آدم کیمہ بھرے کریلے بنانے جا رہے ہیں بہت تیزی اور بہت ایسی ریسپی ہے اس کے خاص بات یہ ہے کہ اس میں کھیمے کو بغیر دھگا یوز کیے کریلوں میں سٹاف کیا ہے تو چلیں ہم بناتے ہیں اس کے لیے چھے درمیانے سائز کے کریلے لیے ہیں انہیں دھو کے ان کا چھلکہ اتار لیا ہے اس کے بعد اس کے کناروں کو یعنی انس کو کٹ کر لینا ہے ایک سائی سے بلکل تھوڑا سا کٹ کرنا ہے اور ایک سائی سے تھوڑا زیادہ کٹ کرنا ہے جس سائی سے ہم نے کیمہ بڑھنا ہے اس سائی سے تھوڑا زیادہ کٹ کر لینا ہے پھر ایک چھمچ یا کٹے کی مدد سے اس کی پیک سائی سے ہم نے کیلے لے کہ ہم درجل بیچ دے ان کو نکال لینا ہے جیسے ویڈیو میں دکھائے گیا ہے بیچ نکالتے پہ بہت زیادہ پریشر اپلائے نہیں کرنا مرنہ کیلے لینا وہ پھٹ سکتا ہے اسی طرح میں نے سارے کریلوں کے بیچ نکال لینا ہے اور جو ان کے انڈز ہم نے کٹ کے تھے اس کو بھی زائر نہیں کرنا اس کو سلائسز میں کٹ کر لینا ہے پھر ایک پین میں آدھا پیاز دینا ہے میریم سائز اس کو بہت بارید باری کٹ لیا تھا چھوٹا چھوٹا ایک ٹاماٹر لیا ہے چھوٹے سائز کا اس کو بھی بارید باری کٹ لیا تھا لہسن کے جوے لیے ہیں چار ادھر بڑے سائز کے تھے کافی بڑے سائز کے اس میں بیف ڈالیں گے مینسڈ بیف پانچو گرام یعنی آدھر کلو اور ڈیر ٹی سپون نمک ڈالا ہے ہس پیزائی کا ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون پرشت رید چیلی یعنی کٹی لال میش ڈالی ہے ہلدی کا پاورڈ ڈالا ہے 1x4 ٹی سپون اس کو مکس کریں گے اس میں زیرا پاورڈ ڈالا ہے 2 ٹی سپون اب ہاگ کو فول تیز کرتیں گے ہم نے اسے پکانا نہیں ہے صرف اس کا پانی پرش کرنا چاہتے ہیں دو ہری الائچی ڈالی ہیں یعنی سب زلائچی کالی مرچ کا پاورڈ ڈالا ہے 1,5-3 سپون اور تک ایبن 10 منٹ میں کیمے کا پانی برکل خوش ہو جائے گا آگ کو بند کر دیں گے اور کیمے کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لئے لگ دیں گے اور کیمے کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لئے لگ دیں گے جب کیمہ ٹھنڈا ہو جائے تو اسے کریلوں میں بھر لیں گے اور بھرتے وقت جو ہے جب کیمہ آپ اندر کریلوں کے ڈالیں تو اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے تاکہ جب ہم اسے پکائیں تو یہ باہر نہ نکلیا اگر اس پتہ آپ نے اس کو پریس نہیں کیا جب آپ اسے پکائیں گے تو کیمہ باہر نکل آئے گا اسے اچھی طرح سے اس کو پریس کرنا ہے بھرتے وقت اور جو سب زلائی تھی اس کو اس طرح پر آپ نکل سکتی ہیں اس کا جو ذائقہ اور اثر تھا وہ سارا نکل گیا ہے سارے کریلوں کو اسی طرح میں نے بھر لیا ہے اب اسی پین میں ایک چھتھائی کا پوائل لیں گے اس میں کریلیں رکھیں گے اور ان کو فرائے کریں گے ان کو اتنی دیر فرائے کرنا ہے کہ یہ بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں اگر اس موقع پر آپ نے ان کو اچھے سے فرائے نہ کیا تو یہ کروے رہیں گے کیونکہ ہم نے نمک بھی نہیں لگایا تو اس لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے فرائے کیا جائے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ان کو اتنی نکال کے سارے پر رکھ لیں گے اور جو ہم نے اینڈ کرٹ کیے تھے وہ بھی فرائے کر لیں گے اسی پین میں ایک پیاس لیا ہے میڈیم سائز داری کرتا ہوا لمبا لمبا وہ ڈالیں گے اسے کچھ سیکنڈ کے لئے فرائے کریں گے سادھا فرائے نہیں کرنا بس آدھا منٹ تکیبن بہت ہوگا اس کے اندر ٹامٹر ڈال دیں گے دو میڈیم سائز ٹامٹر ڈالیں گے دو میڈیم سائز ٹامٹر ڈالیں گے بہری کرتے ہوئے نمک ڈالا ہے آدھا ٹی سپون سپون یا ہس پیزائی کا کٹی لار مرش ڈالی ہے آدھا ٹی سپون ہلڈی کا پاورڈر ڈالا ہے ایک جو تھا ایٹم میں یعنی ون بے فور ٹی سپون اس کو مکس کریں گے اور جو کیمہ بچا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اس پوائنٹ پر اگر تو آپ کو کیمہ زیادہ پسند ہے تو آپ سارا ڈال دیں اور اگر آپ کو اتنا زیادہ کیمہ پسند نہیں ہے باہر مسالے میں تو آپ ٹامٹر اور پیاس کی کونٹٹی کو زیادہ کر سکتے ہیں کیمہ کی کونٹٹی جو ہے اسے حساب سے دھوڑا کر دیں اب اس میں جو ہے وہ کیمہ بھڑے کر ریلے رکھیں گے جو سائیڈز تھیں فرائی کی ہوئی وہ بھی ایڈ کر دیں گے اس پوائنٹ پر اس کو کور کریں گے اور تقیبن فورٹی سکس منٹ کے لیے اسے ہلکی آنچ پر پکائیں گے بلکل دم والی آنچ رکھیں ہیں بہت ہلکی جو منمم آپ کال فلیم لیول ہوگا وہ رکھنا ہے اور بیچ میں آپ چیک کر سکتے ہیں اور پانی ہشک ہو جائے کیمہ کا تو آگ پر دیں گے میرے تقیبن فورٹی سکس منٹ لگے میں نے بلکل دم والی آنچ رکھی تھی فورٹی سکس منٹ بعد ہمارے ریلہ ریلہ رکھی ہے بلکل اچھے سے پک گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیمہ ابھی بھی بلکل ویسے ہی اندر ہے بلکل بھی باہر نہیں نکلا اس سے سادھی تازہ گرم گرم روٹی سلاد اور رائے کے ساتھ انجوئے کریں امید آپ کو چھی لگے ہوگی ریسپی بنا کے بتائے گا کہ کسی لگی اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال لگے گا اللہ و فرس موسیقا 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 موسیقا